موسیقی 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 ایڈجسمنٹ موس پالی آٹھ سے دہ سن پہلے پبلیکلی اناؤنس کی جائیں گی تاکہ لوگ اس وقت تک اپنی رائے بھی نہ بدل سکے نہ اپنی ووٹ بدل سکے نہ کوئی تقسیم ہو سکے آپ یہ بتائی کہ یہ کون سا انتظار کر رہے ہیں کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں اگر بقول ان کے اور ابھی میں بلاول بھٹو صاحب کی تقریب بھی سن رہا تھا کہ جی آپ سن میں لوگوں کو دھوکہ دینے آیا ہیں آپ عوام کو دھوکہ نہیں دیے سکتے کہ آپ تو خود آٹھ سال دھوکہ دیتے رہے لوگوں کو آپ تو خود لوگوں کو چکر دیتے رہے آپ آج بھی سندھ میں جو لوٹ مار جو غدر مچا بلکہ میں لوٹ مار نہیں کر رہا ہاں غدر مچا جو آپ اس کے آج بھی اس کے بڑے امین ہیں آپ ڈاکٹر آسم کو بھی رہا کر آکے لے گئے آپ اپنی جو ایک مردل گرنتی اس کو بھی رہا کر آکے لے گئے آپ کا حمد کاج بھی بھی رہا ہو گیا آپ کے ڈی جی حج بھی رہا ہو گئے اور چھوٹے موٹوں کی بات کرنے کی ضرورتی نہیں ہے جن کو ہاتھ ہی لگانا کسی نے اور سب سے بڑی آج بھٹو صاحب کی برسی ہے یہ انتہائی افسوسناک پاکستان کی ہسٹری کا ایک وقوع ہے جس میں جزیز نے خود تستیم کیا کہ یہ عدالتی قتل تھا اس میں مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں جب فلسی دینے والے خود کہنے لگے کہ یہ عدالتی قتل ہے تو صاحب پھر افسوس کرنے کے اور کیا کہا جا سکتا ہے لیکن آج وہ وقت آ گیا ہے کہ میں پوری جو کہلے پوری معذرت کے ساتھ عدیہ کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ کرنا تو وہی جو انصاف انہیں کہے گا کرنا تو وہی جو ان کا ضبیر کہے گا لیکن اب انہیں یہ چاہیے کہ سارے مل بٹھیں اور یہ عہد کر لیں کہ پاکستان میں ہر بندے کو انصاف ملے گا انصاف انصاف اور صرف انصاف اس میں کوئی چیز ڈھکی چپی نہیں ہوگی لیکن اس طرح اگر ہو جائے تو پھر میرا خیال ہے کسی بندے کو کسی چیز کی ضرورتی ختم ہو جائے گی کیونکہ جس ملک میں انصاف ملنا شروع ہو جائے وہاں ہر بندے کو اس کا حق مل جاتا ہے جب حق انصاف ملتا ہے تو حق بھی مل جاتا ہے آج آپ مجھے بتائیے بھٹو صاحب کی برسی ہے عزیر شہید بی بی کو بھی یاد کیا اس کے قاتل کا بھی یاد کرایا کہ اس کے قاتل کون ہے آپ زرداری صاحب سے ایک سوال تو کر لیں کہ ان کی بی بی کے جو سارے قریبی لوگ تھے انہوں نے کیوں تو اٹھا کے دور پھینک دیئے کیوں نہیں انہیں اپنے ساتھ رکھا آج ان کی تصویر پیشے لگا کے ہر بات پہ یہ بھٹو زندہ باد اور بی بی شہید کا لفظ بولتے ہیں تو بی بی شہید کی جو وارث ہیں انہیں تو انہوں نے اٹھا کے باہر پھینک دیا تاکہ کوئی کوئی بات ہو ہی نہ سکے کوئی بات کار ہی نہ سکے پیبلز پارٹی نے ویسے بھی ہمیشہ شہیدوں کے نام پر سیاست کیا ہمیشہ یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا تو وہ کرے ہمیں اس پہ کوئی اتراز نہیں ہے اتراز اس بات پہ ہے کہ پبلک عوام کو یہ چاہیے کہ خدا کا واسطہ اپنے زمیر کی آواز پہ لبیک کہیں آپ کو خدا کا واسطہ ہے کبھی تو آپ نے زمیر کی آواز کو جگا لیں زمیر کو جگا لیں کبھی تو گھی کے کنسروں پہ پیپسی کولا کے کینز پہ کبھی تو آٹے کے تھیلوں پہ کبھی تو لفافوں پہ جانا بند کر دیں تاکہ پاکستان کے جو نوجوان نسل ہے اس کا مستقبل محفوظ ہو سکے ہم سو بلین ڈالر کے کرزوں پہ پہنچ چکے میں آپ کو یہاں تینوں میرے دوست بیٹھے ہیں آپ بھی اس مہا ماشاءاللہ ایک اچھی انکر ہیں آپ کے سامنے میں یہ کہہ رہا ہوں یہ ریکارڈ کر لیجے گا کہ آئندہ الیکشن سے پہلے آپ کے کرزے جس افتار سے بھڑنے ہیں اس کے بعد امریکہ کا مطالبہ صرف ایک ہون ہے آپ سے کہ آپ اپنا ایٹامک پروگرم کیپ کریں اور میں یہاں یہ بھی کہتا چلوں میرے پاس ثبوت کوئی نہیں ہے لیکن جو امریکہ سے سنوئے سائی بات جو یہاں سے سنوئے سائی بات محترم سابق صدر صاحب امریکنز کو اشورنس دے آئے ہیں کہ آپ مجھے خدمت کا اپنی جوتیاں چاہتے ہیں کہ ایک دفعہ محقور دے دیں میں آپ کو پہنچا دوں گا آپ کے ایٹامک پروگرم کے کیپ ہونے تک اور ایک اور خطرناک بات جو اس سے زیادہ ہونے والی ہے چائنہ کو سر یہاں پر ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما نواب علی وسان صاحب نواب علی وسان صاحب آپ کو ہم پروگرم میں خوش آمدید کہتے ہیں نواب صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ آصف زرداری صاحب نے جو بیان دیا ہے کہ ہم پینامہ کے فیصلے کا انتظار کر رہے ہیں اور ججوں کا بھی اس کا کیا مطلب ہے کیا کہنا چاہ رہے ہیں دیکھیں ہماری پارٹی یہی سوچ رہی کہ پنامہ جو فیصلہ آنے والا ہے وہ ہم ان کو دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ اس کے بعد پاکستان پر اس پارٹی پورے ملک میں تحریک پیچھا جائے گی اور نواب صاحب پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ الزام بھی لگایا جاتا ہے بلکہ یہ آپ کہہ لیں یہ دعویٰ کرتی نظر آتی ہے کہ جو سی پارٹ کا جو منصوبہ ہے وہ پیپلز پارٹی سے منصوب تھا اور اب جو نواز لیگ ہے جو شریف برادران ہے یہ اس کا کریڈٹ خود سے لے رہے ہیں حالانکہ اگر آپ اس کی ہسٹری دیکھیں تو یہ مشرف کے دور میں یہ سی پیک کا سلسلہ شروع ہوا تھا تو پیپلز پارٹی یہ دعویٰ کرتی کیوں نظر آتی ہے نہیں نہیں دیکھیں یہ پاکستان پرس پارٹی کا تھا یہ آسولی زرداری صاحب یہ پانچ سال حکومت کی پاکستان پرس پارٹی نے ان دورانی آسولی زرداری صاحب آپ کو یاد ہوگا ہر پندرہ دن کے بعد باہ تکمیل تک پہنچانا تھا تو یہ آسولی زرداری صاحب کا یہ کمال ہے یہ تو ویسے ہی پاکستان پرس پارٹی کا جو شہید صدقالی بٹو کو لے کے ابھی تک تھا جو آخری جو ہوا آسولی زرداری صاحب کے دور میں ہوا اور اس کا جہما جو بارائے گا آسولی زرداری صاحب کی حکومت اور پاکستان پرس پارٹی کا حکومت میں کیا سر یہ ایران کے ساتھ پھر سوئی گیس پائپ لائن کا جو منصوبہ تھا وہ ابھی تک پایا تکمیل تک کیوں نہیں پہنچا نہیں دیکھیں وہ پائپ لائن کا منصوبہ وہ ابھی انشاءاللہ کوشش ہے تو ہے ہماری گورن میں نہیں ہے تو انشاءاللہ جب ہماری گورن میں آئے گی تو ہم ان کو پورا کریں گے انشاءاللہ یہ جو دور رکھان ہے پاکستان پرس پارٹی کا دور حکومت ہوگی اور جو بھی ہوگی چینیز روبوں میں پاکستان پرس پارٹی کی حکومت بنے گی بات کی بات ہے تو سوال میرا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے اپنے دور میں رابطہ منکتہ ہو گیا ہے تھوڑی دیر بعد ان سے جو ہے وہ دوبارہ گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے زکا گل صاحب گیلپ کے سروے کے مطابق جو ہے دس میں سے چار لوگوں کا کہنا ہے یہ ہے کہ جو پینامہ کا فیستہ ہے وہ غیر واضح آئے گا کیا کہیں گے جی یہ میں پہلے بھی آپ کے پروگرام میں بتا چکا ہوں میرٹ پہ تو یہی لگتا ہے کہ وہ انویسٹیگیشن کی سائٹ میں شاید چلا جائے لیکن اس وقت بات یہ ہے کہ پوری قوم کی منتظر ہے فیصلے کی تو فیصلے کو جتنی بھی اس میں راکٹ سائنس انوالو ہے پھر بھی اس کو ریزنیبل ٹائم میں تو آ جانا چاہیے نا جیسے ساڑھ دن میں ساڑھ دن بہت ہوتے ہیں کسی مشکل سے مشکل کیس کی اوپر بھی گوھر کرنے کے لیے اور جہاں پہ پوری قوم منتظر ہے عام طور پہ تو عدالتوں میں دو دو سال بھی فیصلے جو ہے محفوظ رہتے ہیں لیکن اس کو انہوں نے ایک سپیشل کیس کے طور پہ اگر ٹیک اپ کی ہے اور اس میں جتنی بھی مشکلات ہیں تو اس کو پھر بھی جو ہے ڈیلیور کرنا چاہیے کیونکہ پوری قوم جو ہے وہ اس کی منتظر ہے اور ہر کوئی اس کی آؤٹکم کے اوپر جو ہے وہ نظریں لگا کے بیٹھا ہوئے کہ پنامہ میں کس طرف بات جاتی ہے ہمارا ملک جو ہے وہ کس طرف جاتا ہے اور لوگوں کی یہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم انصاف کے جو عالی سطح پہ ہم انصاف کے کس میار تک پہنچے ہیں تو نیچے سے بھی لوگوں کو اتنی مایوسی ہوئی ہے بڑے مڈے ملزمان جو ہیں وہ آپ کے سامنے ان کی بیل اٹھ ہو گئے ہیں یا کچھ بھی ان کے کیسز کے اوپر پرسیڈنگ نہیں ہو رہی ہے جس طرح سے ہمیں امیتی تھی کہ میڈیا اتنا انوالو ہو گیا ہے جتنا وائبرانٹ ہو گیا ہے تو اس کے نتیجے میں law and order کی situation پہ انصاف کے میار کے اوپر اور جو روائد کی آپ کو کیا لگتا ہے کہ سپریم کورٹ کے پاس اتنے ثبوت ہیں کہ وہ فیصلہ جو ہے وزیراعظم صاحب کے خلاف دے سکیں گے جیسا کہ یہ پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس فیصلے کے منتظر نظر آتے ہیں obviously sufficient evidence وہاں پہ پیش ہوئی ہے اور specifically on record جو ہے انہوں نے بتایا ہے کہ parliament میں کیا جھوٹ بولا اور وہاں پہ کیا جھوٹ بولا اگر اب لمبی چوڑی باتوں میں نہیں بھی جاتے تو وہ تو points واضح ہیں اب یہ ہے کہ انہوں نے اگر leniency دکھانی ہے تو وہ اس پہ کہہ سکتے ہیں کہ چلیں اس کو ہم ignore کرتے ہیں تو اگر اس کے اوپر ووکن ویکٹ بھی کر سکتے ہیں یہ تو جج نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے لیکن بات تو یہ ہے کہ وہ اس کو کریں کچھ یہ اس طرح سے pending کر کے نا بیٹھریں جیسے آج بھٹو کا دین ہے تو بھٹو کا کیس بھی سپریم کورڈ نے ٹیک اپ کیا تھا پیپلز پارٹی کے دور میں اور وہ بھی دیکھ لیں کہ وہ بعد میں اس کے اوپر کچھ نہیں ہو سکا اور وہ کیس بھی کہیں بند پڑا ہوا ہے محفوظ پڑا ہوا ہے فانسی کے بجائے اسے مرڈر کہا جاتا ہے جی دیفنیٹی لیکن وہ بھی جب انہوں نے اس کو ریویو کرنا شروع کیا تو وہ بھی محفوظ پڑا ہوا ہے اس کے اوپر بھی بعد میں کوئی کاروائی نہیں ہو سکی تھی پیپلز پارٹی کے دور میں دوبارہ اس کو ٹیک اپ کیا تھا لیکن یہ جو ہے یہ اس سے مختلف نویت کی بات ہے پینامہ کا ایشو تو اس پہ تو اب بوری قوم دیکھ رہی ہے تو اب یہ تو نہیں کرنا چاہیے کہ بلکل بھی کہ ہر چیز کی کومن سینس ہوتی ہے اب جتنا مرضی وہ مشکل ہے وہ اتنا بھی مشکل نہیں ہے کہ ایک سال تک آپ اس کے اوپر دور کرتے رہیں ٹھیک ہے عثمان صاحب انسفیشنٹ ثبوت دیے گئے ہیں جو ہے آپ کی طرف سے بھی پیٹی آئی کی طرف سے بھی اور شریف برادران کی طرف سے پھر آپ یہ کیسے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ فیصلہ جو ہے وہ آپ کے حق میں ہی آئے گا جی بسم اللہ الرحمن 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 بلکل کلیر ثبوت دیے گئے ہیں اور عدالت نے بلکہ کوری عوام نے یہ مانا ہے کہ عوام کے سامنے ہے کہ کوئی بھی کسی قسم کی یہ منی ٹریل دینے میں کامیاب نہیں رہے کبھی ایسے بھی ہوا ہے کہ آپ خود کہتے ہیں کہ دوزار پانچ میں سٹیل مل بیج کر اور نائنٹی فور میں ہم نے لندن کے فلیڈ لی یہ کیسی مزا کا حیز بات ہے تو یہ تو یہ تو ساروں کے سامنے ہے تو اب تو عوام بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایڈوکیٹ ہو گیا اور سارے عوام خود سے بہتر فیصلہ کر رہی ہے لیکن یہ جو انصاف لیٹ ہو رہا ہے اس سے جو پرابلمز پیش آ رہی ہیں عوام کا عدلیہ سے اعتماد اٹھ رہا ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ جلد از جلد فیصلہ سنا دینا چاہیے عدلیہ سے کیسے اعتماد اٹھ رہا ہے بات یہ ہے کہ عدلیہ نے ثبوتوں کی بنا پر جو ہے وہ کیس کا فیصلہ سنانا ہے چاہے وہ وزیراعظم کے حق میں آئے یا خلاف آئے یہ تو سپریم کورٹ اور عدلیہ لیکن بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے پاس بھی اگر پروپر ثبوت پہنچے ہوں گے تب ہی وہ جو ہے وہ فیصلہ سنا سکے گی لیکن اب تک تو عدلیہ کے پاس سارے ثبوت پہنچ چکے ہیں اب تو اب تو ساری پیرنگ بھی مکمل ہو چکی ہے اب تو انہوں نے فیصلہ سنانے بلکہ فیصلہ انہوں نے کہا محفوظ ہو چکا ہے اس وقت پردیشن یہ کہ انہوں نے فیصلہ سنانے کے لیے رکھا ہوا ہے ہم کہتے ہیں کہ فیصلے میں دیر نہ کی جائے چاہے آپ کے خلاف آئے فیصلہ بات جانا چاہیے دیکھیں جی عوام کی فیصلہ آجانا چاہیے لیکن اگر پی ٹی آئی کے خلاف آیا تو وہ اب اس صورتحال میں اسے منون تسلیم کریں گے جی زائر ہے ہم کیونکہ ہم عدلیہ کی جو ہماری عالی عدلیہ ہیں ہم ان پر اعتماد کرتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی عوام کی توقعوں کے بلکل عوام کی توقعوں کے مطابق فیصلہ آئے گا اور یہ عدلیہ کے جو عالی ہمارے ججیز ہیں وہ بھی کہا چکے ہیں کہ ایک ایسا فیصلہ دیں گے کہ لوگ تاریخ میں یاد کریں گے کہ ہم نے بلکل انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے فیصلہ کیا ہے بٹالوی صاحب کرپشن کے جو میگا سکینڈلز جو ہیں وہ جتنے بھی سامنے آئے یہ پیپلز پارٹی کے حوالے سے پیپلز پارٹی کے جیسے ایان علی ہیں اور حامد سعید کازمی اور ڈاکٹر آسم یہ کیس تھا تو آصف زرداری کے جو موقف ہیں اس کی تائید کرتے نظر آتے ہیں یہ فیصلے ازمہ آپ کے اگر آپ کو یاد ہو تو پیپلز پارٹی کے ہی ایک وزیر نے لائیو بات کرتے ہوئے یہ سٹیٹمنٹ دی تھی اور آپ آپ کے پرانے کئی دکارت نے نکر والے ہیں کہ کرپشن کو لیگل قرار دے دینا چاہیے یہ تو پیپلز پارٹی کا منشور ہے اسی ہے اگر آپ کرپشن کی بات مولانا آصف علیہ زرداری صاحب کرے تو اس سے بڑی مزہ کا خیز بات پورے پاکستان میں کوئی اس سے بڑا دیفع نہیں ہو سکتا پچانویں عرب روپیہ ایک شہر کے لیے دیا گیا جس کی انچارج زرداری صاحب کی محترمہ ہمشیرہ صاحبہ تھی اس پچانویں عرب میں سے پچانویں سو بھی نہیں لگے اس شہر پہ اور اس پچانویں عرب کا کوئی پروف نہیں ہے کہ کہاں چلا گیا ہے اس سا کہ آپ جتنے واقعات کریں میں سنا دیتا ہوں آپ چار سا انتر یا چار سا ستر عرب کی کرپشن ڈاکٹر آسم پہ ہے اور آپ کے سامنے وہ وکٹری بناتا ہوا رہا ہو گیا ہے سب سے بڑی چیز جو میں آج تک میں سمجھتا ہوں کہ اللہ جانتا ہے کہ میں یقین جانوں قائد عظم رحمت اللہ علیہ کو اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھتا ہوں کہ ان کی آنکھوں سے کس طرح خون بہرہ ہے کس طرح آنسو بہرہ ہیں کہ کیا میرے پاکستان میں یہ بھی ہونا تھا کہ کرپ لوگ عربوں کھا کے کھربوں کھا کے جیل میں سے باہر نکلے اور لوگ انہیں سونے کا تاج پہنائیں لوگ انہیں وہ اور وہ باہر نکلے تو وکٹری کا نشان بنائیں کچھ خدا کا خوف کچھ حیاء کچھ غیرت کچھ شرم یہ تو ہونی چاہیے بندے کو کہ میں کس عزام میں اندر تھا اور میرے ساتھ کیا عزام تھا بندے کو خود سوچنا چاہیے کہ میں وکٹری کا نشان بنائ رہا ہوں یہ وکٹری کا نشان نہیں ہے عزام یہ پوری قوم کے مو پہ تمچہ ہے یہ اس وکٹری کو یہ سمجھے دیکن کیا اس قوم نے اس پہ احتجاج کیا کبھی کیا اس کی جا کے اگلیاں کار دیں کسی نے جا کے کہ تم یہ بزاق کر رہے ہیں ہمارے ساتھ پوری قوم کو لوٹ گئے اور اس کے بعد وکٹری کا نشان بنائ رہے ہیں دیکن کیا کیا جائے ہم سارے کے سارے بے حص ہو چکے ہم سارے کے سارے کمپروائز کر چکے اپنے ضمیر کے سودے کر چکے ہم صرف نعرہ لگاتے ہیں ہم کچھ کرنے کو تیار نہیں ہیں ہم کسی قسم کا کوئی اپنا اختیار اور ہمارا اختیار کیا ہمارا اختیار ہے ووٹ کیا ہم انتخابی اصلاحات میں یہ شامل ایک فکرہ شامل نہیں کر سکتے کہ اگر میں اپنے ضمیر کی آواز کے خلاف ووٹ دوں تو میرے اور میرے خاندر پہ اللہ کی لعنت اور عذاب نہ دلو اس ایک لفظ لکھتے میں پرچی پہ کیا تغلیف ہے امنڈمنٹ کرنی پڑے گی نا اگر یہ کھانے پینے کے لئے امنڈمنٹ کر سکتے ہیں اگر یہ اپنے اللاؤنس بڑھانے کے لئے امنڈمنٹ کر سکتے ہیں اپنی طرحیں بڑھانے کے لئے امنڈمنٹ کر سکتے ہیں اپنے آپ کو چھوڑانے کے لئے امنڈمنٹ کر سکتے ہیں تو اس ایک لائن کو ایڈ کرنے میں کیا تغلیف ہے سر یہ ایک لائن لکھنے سے ایفیکٹ ہوگا اثر ہوگا آپ یقین جانے ایفیکٹ ہوگا آپ یقین جانے ڈیفنیٹ ایفیکٹ ہوگا بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کی ٹانگیں کامپے کی جے پڑھتے ہوئے کہ اللہ کا عذاب اور اللہ کی لانت مجھ پہ اور میرے خاندر پہ نازل ہو اچھا عثمان صاحب پیپلز پارٹی نے جو آج عاصف علی زرداری نے اور بلاول بھٹو نے تقریر کی اس میں انہوں نے شریف برادران کے خلاف جو ہے وہ نون لیگ کے خلاف اسم لیگ نون کے خلاف جو ہے بیان بازی کی دراما 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 بیان بازی کی ان کے خلاف جو ہے وہ نعرے بھی لگائے گئے پی ٹی آئی کے خلاف انہوں نے اس طرح کا کوئی بیان نہیں دیا کیا پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کا الائنس ہونے جا رہا ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہمارا الائنس ہوگا ہان صاحب نے ابھی اگلے دن کچھ دن پہلے بلکل کلیر کہا دیئے کہ پیپلز پارٹی سے ہمارا کسی قسم کا کوئی الائنس نہیں ہوگا انہیں لوگ پتھر مارنا شروع کر دیں کہ آپ کو اتا دوں اور ہم اپنا بیڑا گرد نہیں کرنا چاہتے پیپلز پارٹی کے ساتھ الائنس کر کے اور یہ جو بڑھ کے مار رہے ہیں زرداری صاحب آج جو حکومت کے خلاف باتیں کر رہے تھے یہ نورہ کشتی ہے ایک سیکنڈ سر ایک سیکنڈ یہ عمران خان کو بدنام کرنے کی کورس آدھش ہے جو صاحب نے سوال کیا نا اس سر لوگ سوال کریں گے تاکہ پیٹے ہی مزید بدنام ہو اور آپ انہوں نے جو ہے لیکن اب عوام جو ہے وہ بہت شعور ہو گئی ہے عوام سمجھتی ہے کہ یہ تھار میں لوگ ان کے اپنے سندھ میں لوگ سسک سسک کا مار رہے ہیں اور ان کے جو وزیر ہیں وہ ہزاروں ارب روپے کی کرپشن کر کے جب باہر آتے ہیں تو یہ لوگ ان کو سونے کے تاج اور سونے کے خار پناتے ہیں اور جو زرداری صاحب تو میں سمجھتا ہوں یہ تو سٹے آگئے ہیں جو باتیں کر رہے ہیں کہ پنجاب کے گار گار جاؤں گا یہ انشاءاللہ جب پنجاب میں آئیں گے تو پاکستان کے عوام اب اتنے بہت شعور ہو جو گئے یہ ان کو سونے کے آر نہیں جوتوں کے آر پنائیں گے جو انہوں نے لوٹ مار کی ہے اور عوام کے خون پسینے کا پیسہ حد ہو گیا کہ چار ساڑے چار سو پائنچ سو ارب روپیہ ڈاکٹر آسم اکیلہ کھا جاتا ہے اور شردیل محمد کے گھر سے کروڑوں ارب روپیہ کیش کی صورت میں نکلتا ہے دو ارب کیش ہے پانچ ارب کی پروپشن اور تین ارب لانچ میں ڈوبائے یہ عوام کو بے فکوف بنانے کا ٹائم اب گزر چکا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو بٹو صاحب کا آج کے دن جو بٹو صاحب کو یہ ان کا نام استعمال کرتے ہیں بٹو صاحب کا وقت وہ ایک عظیم لیڈر تھے ٹھیک ہے ان کے دور میں انہوں نے غریبوں کے لیے کام کیا ان کے ساتھ ان کا سارا غریبوں کو آگے لے کر آئے غریبوں کو شعور دیا لیکن اب اس کے بٹو صاحب کی وجہ سے انہوں نے زرداری صاحب کو اور پیپس پارٹی کو انہوں نے موقع دیا لیکن انہوں نے اپنی ٹرم پوری کر کے لوگ اب توبہ کر رہے ہیں کہ ان کو ووٹ دے کے جس کی وجہ سے یہ اقتدار میں آئے اور لوگوں کو اس وقت اس مشکل صورتحال کا سامنا کرنا پڑا ہے بیس بھی سال ان دونوں جماعتوں نے حکمرانی کیا مجھے بتا دیں کوئی ایک بھی مسائلی ادارہ انہوں نے بنایا ہوئے ان اپنی پوری ٹرم میں ایک بھی ادارہ یہ عوام کو بنا کے دینے میں بری طرح نقام ہوئے ہیں اور آگے سے پھر خواب دیکھ رہے ہیں کہ ہم پھر حکومت کریں گے ہم پھر عوام کو لوٹیں گے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور آج کل آپ دیکھیں یہ پنجاب میں جو ہماری جو حکومت جو دعوے دار ہے یہ بیٹ ان کی جو گوڈ گورنس کے دعوے دار ہے سر یعبت ہمیں جوائنگ کیا ہے سابق سیکریٹری الیکشن کمیشن کمر دلشاد صاحب نے کمر صاحب آپ کو میں پروگرام میں کچھ آمدید کہتی ہوں سر دوہزار اٹھارہ کا الیکشن جو ہے وہ قریب ہے اور رسمی الیکشن کی جو الیکشن مہم ہے اس کا آغاز ہو چکا ہے باقاعدہ آغاز تو ابھی نہیں ہوا دھاندلی کا ہم نے پچھلے چار سالوں میں بہت رونا رویا پی ٹی آئی نے بہت رونا رویا اور بہت زمات لگائے گئے کہ دھاندلی ہوئی ہے اب ایسے کون سے اقدامات کیے گئے ہیں کہ جسے دھاندلی نہ ہو سکے کیونکہ الیکٹرونک جو بائیو میٹرک سسٹم ہے وہ تو ابھی تک لانچ نہیں کیا گیا حاصلی طور پر جو ہے جو انتخابی اس رہاد کمیٹی نے جو شوارشات پیش کی ہے اور جس کا انہوں نے دل بھی انکریب قومی سبلی پیش کر دیں گے ان تمام اگر تناظر میں دیکھا جائے اس میں کوئی دھاندلی رکھوانے کا کوئی بھی انہوں نے کوئی فارمولا کوئی حکمت عملی کوئی قانون سازی اس انتخابی اسلحات کمیٹی نہیں کی وہ مہد وہ بعض قوانین میں ترامیم ہیں ان کا مشلحات نہیں کہتے وہ ترامیم انہوں نے کروائی ہیں اور اس میں سب قصور وارس اپ پارٹی ہیں تقریباً تیتیس جو عراقین اس میں شامل تھے سینٹ کے قومی اسمبلی کے اور تمام سیاسی پارٹیوں کی یہ نمائنگی تھی تو کسی سیاسی پارٹی نے سنزیدگی کے ساتھ کوئی تھی انتخابی اسلحات میں ایسی کوئی تضاویز پیش نہیں کی جس سے کہ آئندہ آپ کے انتخاب میں کوئی گربر یا انتخابی یا بے قائد کی یا تحضارتگیوں کو روکا جائے یعنی آپ کے خیال کے مطابق انتخابات میں شفافیت اگلے سال بھی ممکن نہیں ہے اگلے سال بھی اس کی ممکن نہیں ہے جس کی لاتھی اس کی بہنز ہے اور وہ جس نے تک قبضہ کر لیا پولی سٹیشنوں پر اور بعد میں آپ الیکشن ٹربل میں جائیں آپ یہ دیکھیں رہا آپ اب ہمارے ایک سائٹلی ملشٹر ہیں پادرساد رفیق صاحب ان کا سپرون کورٹ و پاکستان میں دو سال سے وہ سٹے میں بیٹھے ہوئے آپ دیکھیں ہماری عدالتیں دیکھیں آپ کہ دو سال سے جب اس نے سٹے لیا ہوا ہے الیکشن ٹربل کے فیصلے خلاف تو ہماری سپرون کورٹ و پاکستان نے ابھی تب کوئی فیصلہ نہیں کیا اب اس سے اندازہ لگانے ہمارے دوست نے ابھی جب بات کی یہ ادارے کی تو ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ کوئی ادارہ مضبوط نہیں کوئی ادارہ کام نہیں سب لوگ ویسے ہی کسی کے پچھے لگ جاتے ہیں کہ آپ دیکھیں سپرون کورٹ سے کوئی سوال کرنے والا کوئی ہے کہ آپ نے دو سال سے خواجہ صاحب رفیقہ فیصلہ نہیں کیا تو اب یہ بتائیے بتائیے اب یہ دانلیاں کیسے روکیں گے کس طرح کریں گے ہماری عدالتیں کہاں جا رہی ہیں الیکشن ٹربل بے بس مفروض ہے عدالتی فیصلہ کے باہر میں جو اوپر سے فیصلہ دے دیا ہے اب اس پر ہم یہ افسوس کا مقام جائے کہ ابھی اب سب لوگ پانامہ کتب لگے ہوئے ہیں ٹھیک ہے فیصلہ دو افتی ہیں تین افتی آئے بے شکر بجھٹ پاس کرنے کا بہت آجائے اصل بات یہ کہہ رہے گے جن کے سٹی آرڈ بھی ہو رہے ہیں اس سے افترہ بھی تاکہ آپ نے فیصلے نہیں کی یہ آپ کا بجھے بجھے افسوس آمد آسن کا بھی کہ وہ اتنے بڑے تحریک انسان سے آئیر ہیں وائس پریجنٹر وہ بھی تمہارا سپرم کورٹ میں نہیں گئے یہ سب باتیں ہیں کچھ عرصہ پہلے الیکشن کمیشن کی طرف سے یہ مطالبہ کیا گیا تھا کہ جو الیکشن کمیشن ہے اس کو خود مختار بنایا جائے تو الیکشن کمیشن اس حوالے سے جو اصلاحات ہیں وہ لانے کی کوشش کیوں نہیں کرتی الیکشن کمیشن بنا خود مختار ہے یہ پناہ اختراب ہے یہ ویسے یہ سیاسی طور پر ہمارے سیاسی رہنماؤں نے کانون نہیں پڑا ہوتا رہے وہ بغیر کانون پڑے باتیں کر جاتے ہیں آرٹیکل دو سو اکشارہ میں الیکشن کمیشن پاکستان کے پاس بے پناہ اختراب ہے ویل پاور چاہیے طاقت چاہیے اور اپنی مفادات کو ایک طرف رکھتے ہیں اور اس کے بعد فیصلہ کر دیں وہ ملک کے سٹنگ پرائیمیسٹر کو جل بے سکتے ہیں تمام اس کے اتنے ان کے پاس اس کے بعد آپ جو ہماری سیاسی پارٹیز دکھا کریں کیا اگر خود مختار ہے تو پھر انتخابی اصلاحات کیوں نہیں لائی جا سکتی الیکشن کمیشن کی طرح سے بائیومیٹرک سسٹرم کو کیوں نہیں امپلیمنٹ کیا جارہا وہ اس میں الیکشن کمیشن پر تیمیز بجوائی تھی لیکن بائیومیٹرک کے لیے کانون سازی کرنی پڑھتی یہ کانون سازی گورنمنٹ نے نہیں کی یہ سارے معاملات الیکشن کمیشن میں نے تفہیر دیکھی کہ بائیومیٹرک کے لیے کانون سازی کی جائے کانون سازی آج تک نہیں ہے وہ چار پھل گزر گئے یہ کانون سازی کے بغیر بائیومیٹرک وہ سسٹم آپ نافذ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے سر بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا اسمان صاحب پی ٹی آئی نے بہت شور کیا بلکہ جو پہلا دھرنا تھا پی ٹی آئی کے جانب سے وہ دیا ہی اس دھاندلی کے خلاف گیا تھا بائیومیٹرک سسٹم کو لانچ کرنے کا جو ہے وہ منصوبہ بنایا گیا تھا پلاننگ دی گئی تھی لیکن ابھی تک پی ٹی آئی اپنے ایک منصوبے پر بھی کام کروانے میں کامیاب نہیں ہو پائی کیوں دیکھیں اس میں بات میں آتا ہوں لیکن جس طرح ابھی کامردر شاہ صاحب نے جو بات کی کہ جس کی لاتھی اس کی بہنس اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنی مرضی کے جو اصلاحات ہے وہ کریں گے اور جو جینمن قسم کی اصلاحات ہے وہ ہونے دیں گے جس سے ان کی داندلی کو جو نہ ہونے دیں کیونکہ پہلے زمانے میں لوگ جو مجرم جو ہوتا تھا وہ عدالت کے سامنے کھڑے ہوتا تھا اس کی ٹانگیں کامپتی تھی اب یہ صورتحال ہے کہ جو ہے وہ مجرم جب عدالت کے سامنے پیش ہوتا ہے تو ججوں کی ٹانگیں کامپنی ہوتی ہیں تو آپ دیکھیں کہ یہ اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ جو جو باتے کا ہو رہی ہیں جی فلانا منصوبہ گیم چینجر ہے فلانا چینجر ہے لیکن سب سے یہ پنامہ کا فیصلہ اگر حق اور سچ پہ آ جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ سب سے بڑا گیم چینجر ہے اور پاکستان کو یہ بدل کے رکھتے گا اور ہماری آنے والی نسلوں کو بہتر مستقبل کے لیے ہم لوگ ہمیں کہیں بھی باہر کے ملک سر کتا کلامی کے یہ بازرک یہاں پر بریک کا وقت ہوا ہے ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا